اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایس پاور سلوشن میں ہوں ادنان علی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آگن کو لازمیتہ بھال لیں اچھا یہ میرے پاس تین کلو کے بیئے ستائیس وارٹ کا انوٹر آیا ہے اچھا یہ ہمارے پاس ڈیرو ون کے ایرر میں اور فال نائن کے ایرر میں آیا ہے کسٹمر یہ کہتا تھا کہ ڈیرو ون کا ایرر اس میں آتا تھا مگر یہ انوٹر چلتا تھا ابھی اس میں کوئی پٹاخا ہوا ہے ہم نے اس میں الگ سے فین بھی لگایا مگر پھر اسٹل بھی اسٹل اس میں ڈیرو ون کا الارم آ رہا ہے باقی ہم اس کو دیکھتے ہمیں اچھا یہ میں نے اس کو انوٹر کو کھولا ہے اس میں دیکھیں آپ یہ جو پٹاخا ہوا تھا یہ آئی جی بی ٹی جو ہیں اس کی شاٹ ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فٹی ہوئی آئی جی بی ٹیز شاٹ ہیں اور ادھر یہ سی آر تو سارے ویسے تو صحیح نظر آ رہے ہیں مگر یہ بھی ہنڈر پرسن کوئی نہ کوئی شاٹ ہوں گے ہم اس کو کھولتے ہیں پراپ پر پر چیک کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں اس کو کھولا ہے اس پر دیکھیں یہ پرنٹ کے پاس یہ رہزٹ بھی آئی بھی ہے کافی زیادہ اور آئی تنگ سو یہ پرنٹ یہاں سے ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے مجھے اور کوئی پرنٹ ڈیمیج نظر آ تو نہیں رہا مگر یہ آلریڈی پہلے سے کھولا ہوا اور کسی نے اس کو دیکھیں رپیئر کیا ہوا ہے اچھا یہ میں نے آئی جی بی ٹی اور یہ موسفیٹ سارے نکال رہے ہیں ایم پی پی ٹی ایم پی ٹی سولر کے موسفیٹ باقی یہ چارجر اور انویٹر کی آج بیٹیز ہیں اچھا یہ موسفیٹ دیکھیں یہ شورٹ ہے ٹھیک ہے شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے اور یہ بھی شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے ٹھیک ہے یہ آگئے آئی جی بیٹیز پہ یہ بھی شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے یہ تو آل لیڈی پھٹی ہوئی ہے یہ آل لیڈی پھٹی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک بتا رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اچھا یہ ہے ایم پیٹی کے ڈائی وارڈ یہ ڈائی وارڈ بھی ٹھیک ہے اور یہ موسفیٹ ہے 24 & 90 یہ بھی ٹھیک ہے مطلب ایم پیٹی سائٹ بھی آپ کی اوکے ہے اور باقی انوٹر چارجر اور بیٹری سیکشن آپ کا شورٹ ہے یہ دونوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور باقی ہم دیکھتے آگے یہ آئی بھی ٹھیک ہے ہم چینج کر دیں گے باقی یہ ساری ایفٹیز جو ہیں ان کی اس کی ریپلیس ہوں گی یہ ساری ایفٹیز میں چینج کروں گا اور جو چارج اپنا آئی بیٹیز وغیر ہے وہ اچھا یہ دیکھیں یہ ٹین اوم ریسٹنس جو اس پہ لگی بھی ہے کیونکہ یہ شورٹ تھی یہ شورٹ ہے یہ بیٹری سیکشن ہے اس کا سے صحرٹ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے اچھا ایک سائیڈ کی لیتصل ساری چلے گئے تھے چیل گئے transformation ٹھیک ہے باقی یہ چارجر سیکشن ہے وہ اس کی ریسٹنس ٹھیک ہے باقی پورا سیکشن ہم آپ باپر چیک کریں گے اس کی ہو لیڈی میں میرے کمپٹیو بنا چکا ہوں ٹھیک میں ھائیک ٹھیکٹس promote چیکڑوں گا ایک جس میں میں نے ڈرائیو والٹیز چیکھی کے ہے سارے اچھا یہ دیکھیں یہ پرنٹ جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا ڈیمج تھا اس کو میں نے صاف کیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ڈیمج ہے ٹھیک ہے یہ پرنٹ میں بناوں گا اس کا باقی اب یہ اس کے ڈرائیف والٹیج وغیرہ جو بھی مسئلے تو میں نے سفسائی کر دی ہیں ریسٹنس وغیرہ دیکھیں یہ میں نے چینج کی ہیں ساری ٹھیک ہے ٹین اوم کی اور یہ ہنڈرڈ اوم کی یہ ریسٹنس بھی جنا ہیٹ تھی تو یہ دو ریسٹنس یہاں لگی بھی ہوتی ہنڈرڈ اوم کی یہ چینج کر دیے میں نے باقی جو چیزیں شاٹ تھی یہاں پر ریسٹنس وغیرہ وہ بھی چینج کر دیے اب یہ ڈرائیف والٹیج ہم انہی لگ مٹے سے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پر ڈرائیف والٹیج آ رہے ہیں اور یہاں بھی اس کے ڈرائیف والٹیج یہ دیکھیں ڈرائیف والٹیج یہاں پہ کیونکہ ڈی سی وولٹ آتا ہے تو یہاں پہ ہم ڈی سی وولٹ پہ رکھ کے اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پروپر چھے وولٹ بن رہے ہیں اچھا اس کے ڈرائی وولٹیج بغیر ہمیں سارے چیک کر لیا ہے سب ڈرائی وولٹیج کی اوکے ہیں ساری سیکشن یہ بھی یہاں پہ بھی ڈرائی وولٹیج کے اوکے بن رہے ہیں گیارہ وولٹ باقی اس کی ہم نے یہ ایجی بیٹی جو شورٹ تھی ہیں ساری ہم نے ریپلیس کر دی ہیں ماشاء اللہ سے دیکھیں انویٹر ہمارا آن ہو چکا ہے بیٹری پہ ہی 230 وولٹیج آؤٹ پوٹ آگئے یہ چارجنگ وولٹیج اس کے آپ ہو رہے ہیں 25-26 وولٹ اس کے چارجنگ آئیں گے یہ ہم نے پورا انویٹر پیک کر کے دیکھیں لوڈ بھی لگا دی ہے اس پہ یہ آن ہو گیا والٹیج آگئے اس میں چارجنگ یہ ہم نے اس کی انپوٹ یہ ہم نے یوٹلیٹی اس میں دے دی یہ یوٹلیٹی آگئی ہے اس میں اور یہ دیکھیں بلک جل رہا ہے یہ چارجنگ پہ چلا گیا بیٹری پروپر چارج کر رہا ہے اچھا اس میں جو 01 کا ایرر آ رہا تھا فین کا وہ بھی میں نے اس کا حل کر دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں سولر بھی دے دیا ہے اور یہ سولر کے اوپر بھی چل رہا ہے یہ اپلیٹی میں نے بند کری اور یہ بیٹری چارج کر رہا ہے سولر کے اوپر اور سولر کے اوپر چل رہا پروپر مجھے اجازت دیں آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی کوششن ہو تو مجھے کمنٹ باکس پر لکھنا نہ بھولیں اور میرا چینل لائک اور سبکرائب کریں لازمی اللہ حافظ